ایکسر سائز 3.6 کے کوئسسن نمبر 7 آج ہم نے حل کرنے ہیں کوئسن نمبر 1 اب کہتا ہے کہ آپ اے ریشو بی اس اکل دو سی ریشو ڈی کے ریلیشن کو یوز کرتے ہوئے پروف کریں کہ یہ دونوں ویلیوز ایکول ہیں اب یہ کنسپٹ ذہن میں رکھے گا کہ یہ سارے کے سارے سوال حل کرتے ہوئے ہم نے ایک ریلیشن جو ہے وہ ہر سوال میں حل کرنا ہے a ratio b is equal c ratio d is equal to k ہر سوال میں اس پروسس کو رپیٹ کریں گے ہم ان کو لیٹ کریں گے یہ k کے ایکول ہے تو ریشو کو division میں بدلیں گے a over b is equal to c over d is equal to k خود لیٹ کریں گے ریشو کو division میں بدلا جا سکتا ہے اب a over b جو ہے اس کو k کے ایکول لے لیں گے and c over d جو ہے اس کو بھی k کے ایکول لے لیں گے لہدہ لہدہ کیونکہ دونوں values جو ہیں وہ same number کے ایکول ہیں تو ان کو لہدہ لہدہ ایکول کیا جا سکتا ہے اب a جو ہے وہ b k کے ایکول ہو جائے گا اب b divide ہو رہا ہے نا k سے multiply ہوگا تو a is equal to b کے اب c جو ہے اس کے نیچے d divide ہو رہا ہے تو ایکول کے دوسری طرف جا کے multiply ہوگا تو c is equal to d کے ہم ساتھ کے ساتھ سوالوں میں اس پروسس کو repeat کریں گے تو یہ relation آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے کہ ان questions کو حل کرنے سے پہلے ہم a ratio b is equal to c ratio d کو k کے کو let کر کے پھر اس کو division میں بدلیں گے ان کو لہدہ لہدہ k کے کو لے لیں گے تو a is equal to b کے c is equal to d کے ہر سوال میں یہی کام کریں گے اب ہم سوال کی طرف چلتے ہیں left hand side کو پہلے حل کریں گے 4a minus 9b over 4a plus 9b اب ہم نے جو relation بنایا تھا نا a is equal to b کے c equal to d کے یہ values یہاں put کریں گے جہاں a ہوگا وہاں b کے put کر دینا ہے جہاں c ہوگا وہاں d کے put کر دینا ہے یاد رکھئے گا کبھی بھی b اور d کی value put نہیں کرنی کیونکہ ہمارے پاس جو value ہیں وہ a اور c کی ہیں تو b اور d کو ہم نہیں چھیڑیں گے a اور c کی value put کریں گے تو put کر دیں 4b کے اب a تھا نا دیکھیں اس کی جگہ پہ آگا ہے b کے minus 9b اب دیکھیں b کو ہم نے نہیں چھیڑا کیونکہ ہمارے پاس value ہے a کی over 4b کے plus 9b اب دیکھیں نیچے پھر a تھا تو b کے put کیا کیونکہ ہمارے پاس a کی value ہے اور b کی کوئی value نہیں ہے اب ہم یہاں سے کیا کریں گے b common لیں گے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اوپر سے b common لیں گے تو b into 4k minus 9 over b into 4k plus 9 اب common لیا ہوا ہے تو b سے b ہو جائے گا cancel تو بچے گا 4k minus 9 over 4k plus 9 اس کو یہی پہ stop کر دیں گے اب اس کی right hand side کی طرف جائیں گے تو 4c minus 9 over 4c plus 9 دی ہے تو اس میں value put کریں گے دیکھیں repeat کر رہا ہوں کہ جہاں پر a ہوگا وہاں b کے put کر دیں گے جہاں c ہوگا وہاں d کے put کر دیں گے b اور d کو نہیں چھڑیں گے کیونکہ اس کی value نہیں ہے ہمارے پاس c اور a کی value ہے تو put کریں 4 into d کے minus 9 دی کیونکہ c کی value put کی اور 4 d کے plus 9 دی پھر c کی value put کی کیونکہ d کی value نہیں ہے اب اوپر والی اور نیچے دونوں value میں سے d common آ رہا ہے تو ہم d common لیں گے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی تو d into 4k minus 9 over d into 4k plus 9 اب دیکھیں d سے d ہو گیا cancel تو ہمارے پاس value بچی 4k minus 9 over 4k plus 9 اب دیکھیں left اور right side دونوں equal آ چکی ہیں ہمارا سوال prove ہو گیا ہے اب ہم next question کی طرف چلتے ہیں same وہی condition d d ہے a ratio b is equal to c ratio d ہم اس کو لیٹ کر لیں گے question number 2 جیسے دیا ہوا ہے 6a minus 5b over 6a plus 5b is equal to 6c minus 5d over 6c plus 5d same وہی process repeat کریں گے a ratio b is equal to c ratio d is equal to k ان کو ratio کو division میں بدلیں گے k کی کو لیٹ کریں گے پھر دونوں value کو لیدہ لیدہ کر لیں گے اور a کی value b کے c کی value d کے ہر question میں اس process کو repeat کریں گے اب left side کو حل کرتے ہیں 6a minus 5b over 6a plus 5b یاد رکھئے گا a is equal to b کے c is equal to d کے ہم نے value put کرنی ہے صرف a اور c کی b اور d کو نہیں چھڑیں گے تو a is equal to b کی ہے c is equal to b کے value put کریں a کی جگہ پہ صرف a ہی ہے تو a کی value put ہوں گی 6b کے minus 5b over 6b کے plus 5b اب پھر دونوں میں سے b common آ گیا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی b into 6k minus 5 over b a b into 6k plus 5 b سے b cancel ہوگا right side کو حل کریں گے تو 6c minus 5d over 6c plus 5d اب دیکھیں a اور c کی value put کرنی یہاں پر a نہیں ہے لیکن c تو ہے صرف c کی value put کریں d کو نہیں چھڑیں گے 6d کے minus 5d over 6d کے plus 5d اب اوپر اور نیچے دونوں سے d common لے لیں d cancel out ہو جائے گا 6k minus 5 over 6k plus 5 یہ بچ جائے گا ہمارے پاس اب دیکھو left اور right دونوں values equal ہو گئی ہیں question number 3 میں same وہی conditions ہیں repeat کر دیں گے value دی ہیں left side کو حل کریں گے a over b تو a اور c کی value ہے a is equal to b کے c is equal to d کے تو ہمارے پاس یہاں پر a ہے تو a کی value put کریں b کے over b b سے b cancel ہوگا تو k بچے گا پھر right side کو حل کریں گے وہی conditions ہیں a is equal to b کے c is equal to d کے اب یہاں پر a بھی ہے اور c بھی ہے دونوں کی value put کر دیں اب دیکھیں اگر squares ہیں تو squares بھی لگائیں گے تو a کی value b square k square ہو جائے گی c کی value d square k square ہو جائے گی اب اوپر سے d square k square لے لیں common تو square root کے اندر ہی k square common آئے گا تو b square b square plus d square over b square plus d square یہ دونوں same value cancel ہو جائیں گی تو بچے گا صرف k square کا square root تو square سے square root cancel ہوگا تو k آ جائے گا کیونکہ square root اور square وہ واپس میں cancel out ہو جاتے ہیں تو صرف نیچے k بچے گا اب question number 4 میں ہمیں powers میں value دیں ہیں تو پریشان نہیں ہونا powers کو دے کے صرف ہمیں وہی concept یاد رکھنا ہے اب دیکھیں وہی relation same repeat کریں گے a is equal to b k c is equal to d left side کو حل کریں گے تو a کی power 6 c کی power 6 ہے b کی power 6 ہے d کی power 6 ہے ہمیں صرف a اور c کی value put کرنی ہے b اور d کو نہیں چھہرنا کبھی بھی تو پہلے تو اس کو a is equal to b k c is equal to d k a power 6 plus c کی power 6 over b power 6 plus d کی power 6 اب یہاں پر a اور c کی value put کریں b اور d کو نہیں چھہرنا a کی power 6 ہے تو b کی power 6 اور k کی power 6 بنے گا تو پہلے ہم values put کر لیتے ہیں تو a کی جگہ پہ b کے c کی جگہ پہ d کے put کریں یہ دیکھیں اس طرح کی value put ہو جائیں گی اب اس کے powers دونوں کو لیدہ لیدہ دے دیں b کی power 6 k کی power 6 plus d کی power 6 k کی power 6 over b کی power 6 plus d کی power 6 ہے اب اوپر سے k کی power 6 جو ہے وہ کامل لیا تو b کی power 6 plus d کی power 6 over b کی power 6 plus d کی power 6 یہ ہو جائیں گے cancel out تو بچے گا k کی power 6 اب رائٹ سائیڈ کے طرف چلیں تو دیکھیں اسی طرح a کیوب c کیوب b کیوب d کیوب ratio میں دیا ہو ہے ہمیں a اور c کی value کا تو پتہ ہے وہی put کرنی ہے b اور d کو نہیں چھہرنا a اور cube اور b کیوب والی جو value ہے اس کو ہم پہلے division میں لکھیں گے a کیوب c کیوب over b کیوب d کیوب اب ان کی value put کریں a اور c کی تو b k کی power cube ہوگا d k کا cube ہوگا over b کیوب d کیوب ہے اب دیکھیں ان کی power جب لیتا لیتا جائیں گے b کیوب k کیوب d کیوب k کیوب over b کیوب d کیوب اب دیکھیں b کیوب اور b کیوب cancel ہوگا d کیوب اور d کیوب cancel ہوگا تو اوپر بچے گا k کیوب اور k کیوب تو دونوں بے سیم ہے تو power add ہو جائے گی 3 plus 3 k کی power 3 plus 3 تو یہ ہو جائے گا k کی power 6 دیکھیں right اور left side equal آگئی ہیں k کی power 6 اور k کی power 6 اب question number 5 پہ ہیں دیکھیں یہ سوال دیا ہوا ہے same way conditions کو repeat کر دیں گے a is equal to b k c is equal to d left side کو حل کریں تو value لکھی a is equal to b c is equal to d k ہے جہاں جہاں a آ رہا ہے وہاں b کے put کر دیں c کی جگہ پہ d k put کر دیں b اور d کو نہیں چھیڑنا a اور c کی value put کرنی ہے تو value put کریں p into a plus b plus q b اس کو ratio کو پہلے division میں لکھ لی ہے p into c d c plus d plus q d جہاں جہاں a اور c آ رہے ہیں وہاں value put کر دیں تو ہمارے پاس اب ہم نے value put کر دی ہیں یہاں پر تو دیکھیں اوپر والی p into b k plus b into q b over p d k plus d plus q d اب دیکھیں جو اوپر والی پوری value ہے اس میں سے b common آگیا ہے نیچے والی پوری value میں سے d common آگیا ہے تو دونوں same values ہیں اوپر نیچے یہ ہو جائیں گی cancel تو بچے گا b over d اسی طرح right side کو call کریں a ratio c ہے پہلے division میں لکھیں گے اس کو a is equal to b c is equal to d value put کریں k سے k cancel ہو جائے گا تو b over d بچ جائے گا